محمد عبدالعی حضرت مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب حضرت مفتی فیصل احمد صاحب اور جناب مفتی عابد شاہ صاحب آج کے تین معزز مکرم مہمان ہیں پہلا سوال ہے حضرت مفتی فیصل احمد صاحب کی خدمت میں اور سائل ہیں مصبہ خالد صاحب بیرہ اسمیل خان سے سوال کر رہے ہیں ایک سرکاری سکول کی پرنسپل ہیں ان کے بینک اکاؤنٹ میں کچھ عرصے سے ان کی اپنی رقم پڑی تھی جس پر اچھا خاصا نفع گیا ہے سود آ گیا ہے کیا وہ اس رقم کو یہ سوچ کر اپنے سکول پر خرچ کر سکتی ہیں کہ حکومت کا پیسہ حکومت کے پاس ہی چلا جائے ان کو یہ خیال بھی آتا ہے کہ ایسا کرنے سے ان کے سکول کے خوبصورتی بڑے گی تو یہ ان کے اپنے مفاد میں تو شامل نہیں ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ان کے بس میں ہیں کہ یہ اپنا اکاؤنٹ بدل سکیں تو ان کو سب سے پہلے تو اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ ٹرانسفر کرنا چاہیے کسی اسلامیک بینک کرنا اور اگر نہیں کر سکتی تو کم از کم سیونگ سے کرنٹ پیلانا چاہیے اور دوسرا مسئلہ یہ کہ ان کو جو سود آ چکا ہے اب تک اس کا یہ کیا کریں ان کا خیال ہے کہ یہ اس میں لگا دیں بہتر صورت تو اس میں یہ ہوتی ہے کہ کسی زکاة کے مستحق کو اس کا مالک بنایا جائے لیکن اگر کسی خیر کے کام میں لگایا جائے تو اس کی بھی گنجائش ہے تو اگر یہ اپنے سکول میں لگاتی ہیں تو اس کی بھی گنجائش ہوگی اور یہ جو ان کا ایک شبہ ہے کہ کہیں اس سے میرا استفادہ نہ ہو رہا تو یہ بالکل ویلیوٹ شبہ ہے ان کا تو ان کو چاہیے کہ جب بھی اپنے سکول میں لگائیں تو کسی ایسی جگہ پہ نہ لگائیں جہاں سے ڈائریک ان کا استعمال ہوتا ہے یعنی اپنے کمرے کی چیزوں پہ نہ لگائیں بلکہ کسی بھی ایسی جگہ پہ لگا دیں جہاں پر عام ویل فیر ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی چیز ہے تو وہاں پہ لگائیں سکتے ہیں بہت شکریہ ابن رضا علی صاحب کراچی سے سائل ہیں اسلامی بینک میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ فیصد کے اعتبار سے نفع دیتے ہیں کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ایسا کون سا کاروبار ہے جس میں ضرور نفع ہی ہوتا ہو جی کاروبار میں نفع نقصان دونوں ہو سکتے ہیں احتمالی طور پر لیکن یہ بھی ایک بات ہے کہ جتنے بھی دنیا میں کاروبار چل رہے ہیں وہ بلاخر کچھ نہ کچھ نفع دیتے ہیں تب ہی تو وہ چل رہے ہیں اگر ہر کاروبار ایسا ہو کہ ایک سال نفع ایک سال نقصان تو اس کاروبار کو کون کرے گا تو بات یہ ہوتی ہے کہ کاروبار کی مختلف ایسی ٹیکنیکس ہوتی ہیں جن سے کاروبار کو نفع کی جانب لے جائے جاتا ہے اور ان کا رسک کم کیا جاتا ہے تو ہر ادارہ خود بھی اس کی کوشش کرتا ہے بہت کم ایسی ہوتی ہیں جن کا نقصان ہوں اکثر کمپنییں جو ہیں جو کہ صحیح طریقے سے چل رہی ہیں تو وہ پروفٹ میں ہوتی ہیں تو اسی طرح اسلامی بینک جو ہوتا ہے وہ بھی ایک کمپنی ہوتی ہے جوانڈ سٹاک کمپنی ہوتی ہے تو اس کو انہی اصولوں کے تحت چلائے جاتا ہے تو لہذا اس میں غالب یہ ہوتا ہے کہ نفع ہو ایک بات دوسری بات یہ کہ خود جو ریگولیٹر ہوتا ہے جو سٹیٹ بینک ہوتا ہے وہ بھی اس میں نظر رکھتا ہے کہ اسلامی بینک جو ہے اس کے پاس بہت سارے لوگ کا پیسہ ہے تو یہ نہ ہو کہ وہ ایک جگہ میں پیسہ لگا کے پھز جائیں اور بعد میں جو ہے وہ ان کو نقصان ہو نتیجے میں عوام کو نقصان ہو تو اس لیے وہ مختلف قسم کی کٹیگریز بنا دیتے ہیں کہ آپ نے مثلا دہی علاقوں میں اتنی فیننسنگ کرنی ہے شہری علاقوں میں اتنی کرنی ہے فلان فیلڈ کے اندر اتنی کرنی ہے فلان فیلڈ میں اتنی کرنی تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر شعبے کے اندر مختلف انداز سے فیننسنگ ہو رہی ہوتی ہے کسی میں نفع کم ہوتا ہے کسی میں زیادہ ہوتا ہے کسی میں نقصان بھی ہو سکتا ہے صحیح تو لیکن اوورال جب یہ ساری چیزیں ملتی ہیں تو نتیجے میں نفع ہو جاتا ہے صحیح اس کی بالکل اگر ساتھی سی مثال میں دوں تو اگر ایک شخص کی ایک ہی دکان ہے تو ہو سکتا ہے کہ کبھی اس کو نفع ہو کبھی نقصان لیکن ایک شخص کی دس دکان ہے صحیح تو اگر اس کو تین میں نقصان ہو رہا ہے اور سات میں نفع ہو رہا ہے تو اوورال تو نفع ہو رہا ہے مجموعہ کے دوبارے تو اس طرح سے اسلامی بینک میں بھی نفع ہو رہا ہوتی بہت شکریہ مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب طلحہ حسین صاحب پوچھتے ہیں کیا میزان بینک میں کفالہ اکاؤنٹ کھلوانا جائز بسم اللہ الرحمن الرحیم کفالہ اکاؤنٹ کا بظاہر مطلب تکافل کا اکاؤنٹ ہے تو اس حوالے سے ہمارا موقف بار بار یہاں سے بیان کیا جا چکا ہے کہ توقف کا ہے ہمارے ہاں زیر غور ہے مسئلہ جواز کا فتوہ بارہال ہمارے ہاں سے نہیں ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ اگلے سوال آپ کی خدمت میں حیدر آباس عبدالغفور صاحب کا ہے بینک اسلامی کی شریعہ بورڈ کے میمبر بھی ہیں تو پوچھتے ہیں کہ میں نے بینک اسلامی سے مشارقہ پر ایک نئی گاڑی حاصل کی ہے جس کی اقصاد کے شیڈیول ملا ہے معاہدی کی ایک شک کے مطابق اقصاد ایک سال تک تبدیل نہ ہونے کا لکھا ہے مگر چھ ماہ کے بعد ہی قسط کی رقم بڑھا دی گئی ہے وجہ ریٹ کا بڑھنا بتایا گیا اس لیٹر کے ایک کولم میں کچھ پروفٹ کی شرع درج ہے ان چیزوں کے بارے میں بے اتمنانی سی ہے تو رہنمائی فرمائے کیا کرے بس مختصرا یہ ہے کہ جب مشارقہ سے آپ مکان یا گاڑیاں جو بھی خریدتے ہیں شرکت متناقصہ کی صورت ہوتی ہے اس میں کچھ حصہ تو آپ کا ہوتا ہے اس کے رسول مال میں بھی اور پھر اس چیز میں بھی اور کچھ حصہ بینک کا ہوتا ہے تو بینک کا جو حصہ ہے وہ آپ کے پاس بطور اجارہ ہوتا ہے اور آپ جو قسط دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ دو چیزیں دیتے ہیں ایک تو اصل رقم جو بینک کی حیثیے کی قیمت ہے وہ آپ ادا کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ بینک کا جو نفع ہے جو قرائے کی صورت میں ہے تو وہ بھی آپ ادا کر رہے ہوتے ہیں تو بینک کے اس قرائے کو اگر پرافٹ کہا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس کو آپ قرائے بھی کہہ سکتے ہیں پرافٹ بھی کہہ سکتے ہیں کوئی بھی نام اس کو دے سکتے ہیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے کوئی ناجائز ہونے کی بات بھی اس میں نہیں ہے جہاں تک یہ جو قرائے کی مد میں اضافہ کی باطن ہونے کی ہے تو اصول یہ ہے کہ قرائے جب وہ واجب ہو چکا یعنی اس کی مدد گزر گئی اور اس گزری ہوئی مدد کا قرائے آپ کے ذمہ لازم ہوا تو اس میں تو اضافہ نہیں کیا جا سکتا جب تک آپ کی مرضی نہ ہو اور جب تک آپ جو ہیں نا وہ اپنی طرف سے اس کے ادائیگی کے لیے ایک نئے اس کے طور پر تیار نہ ہو لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے بینک میں جو قرائے ماضی کی مدد کا ہے وہ تو برقرار ہی رہتا ہے جو آپ ادا کر چکے ہیں وہی ہے یہ جو نیا ریٹ دیا جاتا ہے یہ مستقبل کے قرائے کے لیے دیا جاتا ہے اور قرائے میں قرائے داری کے معاملے میں اس بات کی اصولی طور پر گنجائش ہے کہ آپ مختلف پیریڈز کا قرائے الگ الگ رکھ لیں مختلف عوامل کی بنیاد پر تو بینک چونکہ بہت سارے انڈیکسز سے وابستہ رہتا ہے اور ان کو فالو کرنا ان کے لیے ضروری ہوتا ہے مختلف حوالوں سے تو وہ مستقبل کے قرائے میں اس شرح سے اضافہ کر لیتے ہیں اور آپ کو متعلی بھی کر لیتے ہیں تو آپ اگر نچا ہے تو بینک کی ساری رقم بیق وقت دے دے اور فارغ ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے کوئی جبر نہیں ہے آپ کے اوپر لیکن اگر آپ قرائے داری بھی جاری رکھنا چاہتے ہیں تو پھر جو عجرت میں اضافہ کی صورت ہے وہ پھر اور وہ پھر کسی قرض میں اضافہ کی بات تو ہے نہیں وہ مستقبل کی جو آنے والی عجرت ہے اس میں اضافہ کی بات ہے جس میں کوئی حرج نہیں ہے بہت بہت شکریہ کراچی سینہ صاحبہ صاحبہ پوچھتے ہیں سٹینڈر چارٹر بینک صادق ویزا کریڈٹ کارڈ جاری کر رہا ہے جو مکمل اسلامی ہے تفصیل بتا دیں بنوانا جائز ہے استعمال کر بس اس حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے درالفتاس سے اس کے جواز کے کوئی فتوہ جاری نہیں ہوا لہٰذا میں یہاں کے موقف کے حوالے سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو ہو رہا ہے جائز ہے دوسری بات ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ کس بنیاد پر ہے تو جہاں تک میں نے تحقیق کی ہے تو وہ وقالہ بالعجر کے اصول کے تحت وہ کر رہے ہیں جس میں بینک جو ہے وہ تاجر کا وکیل ہوتا ہے تاجر کی طرف سے کہ اس کے جو لوگ مدیون بن گئے اور جن لوگوں نے ان سے خریداریہ کی ہے تو پھر یہ بینک تاجر کا وکیل ہوتا ہے کہ ان لوگوں سے اصولیاں کر کے اس ادارہ جو بھی ادارہ ہوگا تجارتی ادارہ ان کے ایک آرن میں پہنچائیں تو اس اجرتہ اور اس وقالت کا یہ معاوضہ یہ لے رہے ہوتے ہیں تو یہ وقالہ بالعجر کی تقییف کے تحت ہے لیکن یہ ہمارا فتوہ نہیں ہے صرف معلومات کے حد تک کہ آپ کو ایک بات بتائیں شکریہ مفتی آبی شاہ صاحب دانش علی شاہ صاحب اسلام آباس سے پہنچتے ہیں بینک سے قرض لے کر کاروبار شروع کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اصول یہ ہے کہ قرضہ اگر سودی شرط پر لیا جائے تو وہ جائز نہیں ہے اور اگر غیر سودی قرضہ لیا جائے تو وہ جائز ہے اب چاہے یہ حکم دونوں صورتوں میں ہے چاہے بینک سے ہو یا غیر بینک سے ہو تو چونکہ اس وقت جو کنونشنل بینک ہے وہ غیر سودی قرضہ نہیں دیتے ہیں وہ جب بھی قرضہ دیتے ہیں اس پر سود کی شرط لگاتے ہیں اس لئے کنونشنل بینک سے اس طرح قرضہ لے کے کاروبار کرنا تو جائز نہیں ہے البتہ اگر غیر سودی بینک سے کوئی ایسی پروڈکٹ لی جائے جیسے وہ مرابعہ کرتے ہیں یا تورک کرتے ہیں تو اس کی گنجائش ہے کیونکہ اس میں سود کی شرائط نہیں ہوتی پوشکر فکی جان صاحب پوچھتے ہیں سونا ادھار خرید سکتے ہیں جی سونا سونے کی کرنسی کے بارے میں کرنسی کے بدلے میں جو تبادلہ ہوتا ہے اس کے بارے میں اگرچہ ایک رائے یہ ہے کہ یہ بے اصرف ہے اور اس میں ادھار بالکل جائز نہیں ہے لیکن ہمارے نزدیک راجے یہ ہے کہ یہ بے اصرف نہیں ہے اس لئے ادھار بے جائز ہے لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ مارکیٹ ریٹ پر ہو ادھار کی وجہ سے اس کا ریٹ مارکیٹ ریٹ سے زیادہ اگر مقرر کیا جائے گا تو یہ سود کا ہیلہ بن سکتا ہے اس وجہ سے اس کی بنجائش نہیں ہے شکریہ عمران خان صاحب پوچھتے ہیں کسی سے سونا ادھار پر لے کر ادھار دینے والا یہ کہے کہ مجھے پیسے نہیں دو بلکہ اتنی ہی مقدار کا سونا بنا کر ادھار ادا کر دو تو جائز جی بالکل اس طرح کہنا جائز ہے بلکہ ایسا ہی ہونا چاہیے اس لئے کہ اصول یہ ہے کہ قرض اور قروض تقضیم امسالیہ آپ جو چیز قرض دیتے ہیں واپس بھی آپ اسی چیز میں مطالبے کا حق رکھتے ہیں تو اگر وہ سونا دے رہے ہیں تو واپس اس کو سونے کے مطالبے کا حق حاصل ہے لیکن اس مسئلے میں ایک اور شرط ہے اور وہ شرط یہ ہے کہ سونا وہ والا قرض دینا جائز ہے کہ جو اس کی مسلی پروڈکٹ ہو ہومو جینیس پروڈکٹ یعنی ایسی کوئی سیٹ ہو کہ اس جیسا سیٹ دوسرا بنایا جا سکتا ہو اگر وہ کوئی ایسا برطن یا کوئی ایسی چیز ہے سونے کی بنی ہوئی کہ اس جیسا دوسرا نہیں بنایا جا سکتا تو پھر اس کا قرض اس میں قرض کا لیندین کرنا ہی جائز نہیں بہت شکریہ طاہر صاحب لیرسم الخان سے پوچھتے ہیں کسی کو ایک لاکھ روپے دے کر مہانہ تین ہزار نفع لینا جائز دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ کاروبار کے معاہدے میں یہ تے ہوا ہو کہ کاروبار ہوگا اور اس میں جتنا نفع ہوگا اس نفع کا ایک خاص پرسنٹیج آپ کو دیا جائے گا اب یہ الگ بات ہے کہ وہ پرسنٹیج تقریباً ہر دفعہ وہ تین ہزار کے لگ بگ بن جاتا ہے اگر اس طرح کی صورتحال ہو تو وہ تو جائز ہے لیکن جیسے ان کی سوال کی عبارت ہے اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے فکس رماؤنٹ تین ہزار روپے مقرر کی ہے کہ وہ ہر مند اس کو دیا جائے گا تو ایسی صورت میں یہ معاملہ شرعن جائز نہیں ہے کیونکہ یہ سود بن رہا ہے شکریہ مفتی فیصل حمد صاحب اویس خان سے پوچھتے ہیں ایسی پیس اکاؤنٹ سے ڈسکاؤنٹ پرائس پر پیٹرول دنوانا جائز ہے یا نہیں جی ایسی پیسہ سے اور اس طرح اور بھی اس طرح کی بعض اپلیکیشنز ہیں جن کی وجہ سے اس طرح کی رہتیں ملتی رہتی ہیں ان میں بنیادی اصول میں ارز کر دیتا ہوں کیونکہ ان کے پیکیشز بدلتے رہتے ہیں آن کے پیچھے صحیح ہے اصول یہ ہے کہ جب بھی جو بیلنس ہے اس کو منٹین کرنے کی شرط ہوگی کہ آپ اتنے پیسے منٹین کریں گے تو پھر آپ کو ہم اس قسم کی سہولت دیں گے جو پرائس ہے اس میں کنسیشن ملے گا یا آپ کو کسی قسم کا کیش بیک ملے گا تو اگر منٹین کرنے کی شرط ہوگی تو کیونکہ یہ کرزے پر ایک مشروط نفع ہوگا تو وہ جائز نہیں ہوگا لیکن اگر ایسی کچھ شرط نہ ہو اور صرف یہ ہے کہ آپ منی ٹرانسفر کر رہے ہیں اور اس ٹرانسفر کرنے پر آپ کو کچھ رہت مل رہی تو وہ پھر جائز ہوگا بہت بہت شکریہ تاہر ندیم صاحب ٹیکس اللہ سے پوچھتے ہیں ایک شخص نے رشوت دے کر یونیورسٹی میں داخلہ لیا جبکہ داخلہ کے لیے انٹریٹ اسپاس کرنا ہوتا ہے پھر اس نے چار سال پڑھ کر ڈگری لی اس ڈگری کی بنیاد پر نوکری لی کمائی حلال ہے جی ابتدا میں رشوت دے کر جو اس نے داخلہ لیا تو یہ تو اس کا غلط فیل ہے لیکن آگے جیسے آپ بتا رہے ہیں عبارت سے تو یہ لگتا ہے کہ اس نے بازابتہ پڑھ کر اس کو کور کیا ہے اور نتیجے میں امتیان دے کر یہ ثابت ہوا کہ اس نے وہ سیکھ لیا ہے تو اب اس بنیاد پر وہ اگر کہیں جا کے نوکری کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس کی آمدنی حلال ہے باقی جو رشوت کا معاملہ تھا اس پر استقبار کرنی چاہئے صحیح بہت بہت شکریہ اگلا سوال ہے اور وہ ہم سے پوچھا حافظ آسم صاحب نے دہلی سکتے ہیں چوری کا کوئی سامان بغیرہ خرید سکتے ہیں جیسے موبائل فون کپڑے جبکہ پتا ہو یہ چوری کا سامان بیچ رہا ہے چور بزار ہیں بقاعدہ جی چوری کا سامان خریدنا تو جائز نہیں ہے اس کی ملکیت بھی ٹرانسپر نہیں ہوگی صحیح اور زیادہ یہ ہوگا اگر اصل آدمی کو پتہ چل جائے اور وہ اجازت دے دے تو ٹھیک ہو جائے تو اس کے علاوہ تو کوئی صورت نہیں اور عام طور پر مارکٹ میں یہ نہیں ہوتا تو لہذا اس کا خریدنا آپ کے لئے جائز نہیں ہے اگر آپ خرید لیں گے تو پھر آپ کو اس کو صدقہ کرنا ضروری ہوگا بہت شکریہ حضرت مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب سعودی عرب سے عاصف صاحب پوچھتے ہیں اگر انشورنس کی مرد میں ایکسٹینٹ کی وجہ سے کچھ کمپنسیشن ملے تو کیا ایسے پیسے لیے جا سکتے ہیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ انشورنس تو ایک سعودی معاملہ ہے اور اس میں غرر کا پہلو بھی قوی انداز میں پائے جاتا ہے تو اس معاملے کا اقدام اپنے اختیار سے تو کرنا جائز نہیں ہے کہ آدمی اپنے آپ کو خطرات سے بچانے کے لئے یہ راستہ اختیار کریں البتہ جہاں قانونی مجبوری ہے تو اس مجبوری کی وجہ سے پھر اس ٹرانزیکشن میں حرج نہیں ہوگا البتہ جہاں اس طرح کی صورت پیش آئے کہ وہاں سے رقم ملنا شروع ہو کسی بھی بنیاد پر تو پھر اس میں جتنی قسطیں آپ نے ادا کی ہے جتنی رقم آپ نے جمع کی ہے صرف اتنی ہی رقم آپ اپنی استعمال میں لا سکتے ہیں اس سے زائد جو مقدار ہوگی تو وہ بغیر نیت سواب کے صدقہ کرنا ضروری ہے بہت شکریہ ابن رضا علی صاحب کراچیز آج کل کے گورنمنٹ ٹیکس کی شریح حیثیت کیا ہے شریح حیثیت اصولی لحاظ سے تو یہ ہے کہ یہ جائز ہے اس لئے کہ حکومت کو ملک چلانے کے لئے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ مفاد عامہ ہی کے لئے سب چیزیں ہوتی ہیں تو جس کے مفاد کے لئے ہے تو ظاہر ہے اس پہ بوجھ ڈالا جا سکتا ہے تو اس ملک کے ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ حکومت اس کے اوپر جو بوجھ اس حوالے سے ڈالے مناسب انداز میں تو اس میں حصہ اپنا ڈالے اور ادا کریں البت اس کے پھر آگے شرائط ہے اور کچھ تقاضے ہیں جو حکومت ہی کو کرنے چاہیے کہ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ مساویانہ ہو اور منصفانہ ہو یہ نصف پر ہو اور اتنی مقدار ہو کہ جس طبقے پر جو ٹیکس کی شرحہ لگائی جائے تو وہ ان کے لئے آسانی کے ساتھ قابل ادا بھی ہو کوئی بڑے حرج کا باعث نہ ہو اور ٹیکس کی رقم جب حاصل ہو تو وہ پھر صحیح مسارف میں خرچ بھی ہو وہ عیاشیوں پر اور دوسری چیزوں پر خرچ نہ ہو لیکن اگر حکومت ان اصول کے رعایت نہیں کرتی یا نہیں رکھتی تو اس سے عام لوگ کے لئے یہ جواز نہیں بنتا کہ وہ خود فیصلہ کرنا شروع کرے کہ ہم اب ٹیکس نہیں دیں گے اس لئے کہ وہاں یہ خرچ ہو رہی ہے اور وہاں ہو رہی ہے اور صحیح جگہ نہیں ہو رہی ہے یا فلان سے نہیں لیا جا رہا ہم سے لیا جا رہا ہے کیونکہ اس طرح کوئی بھی نظام نہیں چل سکتا تو ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ اس کے حصے میں جو ذمہ داری آ رہی ہے اجتماعی ملکی مفات کی وہ ادا کرے البت اگر ایسی صورت ہو جائے کہ بلکل اس کی استطاعت سے ہی بات باہر ہو جائے مثلا کاروبار میں اس کا نفعی ختم ہویا بلکل معمولی رہ جائے تو اس حد تک تو پھر اس کی ذمہ داری نہیں بنتی ایک واضح بات ہو جائے گی کہ ایک ظالمانہ چیز ہو جائے گی لیکن جب تک ایسی کوئی واضح حرج والی بات کسی کے لئے پیدا نہ ہو تو اصول یہ ہے کہ جو بھی ٹیکس کی شرح ہے اور جو وہ ہے یہ ادا کرنا لازم ہو شکریہ آپ کا مفتی صاحب کی بات کو صرف اپنے لئے حجت نہیں بنائیے گا جو پوری بات ہے اس پوری بات کو تسلی سے سن کر پھر فیصلہ کیجئے گا ایسا نہ ہو پھر آپ جواز ڈھونڈنے لگ جائیں اس سے اپنے لئے ایسے اگر ڈھونڈنا چاہے تو بہت مشکل سے ہم بہت مشکل سے ڈھونڈیں گے میں نے اس لئے کہا کہ پوری بات سنیں بہت شکریہ محمد احمد صاحب رحمیر خان سے زید نے حجام سے بال کٹوائے سو روپے ان کو دیئے اور حجام نے پچاس رو بقایا دیئے وہ بقایا پیسے حجام نے کسی کی شیو کر کے کمائے تھے کیا بقیہ لینا حلال تھا اس طرح بس یہ بہت مطلب یہ کہ مشکل مسئلہ ہے تو ایک صورت تو یہ ہے کہ واضح طور پر یہ دیکھ لے کہ اس کی داڑی منڈائی ہے اور اس سے پیسے دیئے اور وہی نوٹ اس کو دے رہا ہے تو اس کے تو کوئی گنجائش معلوم نہیں ہو رہی البتہ اگر ایسی کوئی خاص صورت نہیں یہ یقینی طور پر یہ نہیں یہ کہ وہی رقم ہے تو پھر اس میں آج کل جو اہل افتا ہے مستند حضرات تھا تو اس میں ایک رائے یہ پائی جاتی ہے کہ اگر ایک شخص کے مال میں حرام مقدار بھی ہے حلال بھی ہے لیکن حلال مقدار اتنی ہے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو مجھے رقم دے رہا ہے خواہ کسی بھی جہت سے وہ دے رہا ہوں تو یہ اس حلال کے اندر اندر آ سکتی ہے اس سے رقم اتنی گنجائش ہے تو یہ اصول عام جگہوں میں تو بعض جگہوں میں اس سے ہم اختلاف کرتے ہیں اس لئے کہ اس کا اندازہ بہت مشکل ہوتا ہے لیکن یہ جو پیسے اور چینج کرنے والا اور کلا پیسے دینے والی یہ جو خاص صورت ہے جس میں میرا خیال میں یہ اصول قابل عامل ہے ٹھیک کیونکہ یہ صورت بہت زیادہ پیش نہیں آتی ہے اور اس میں تقریباً یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے جو حلال اماؤنڈ ہے اس میں اتنی گنجائش یقین ہے کہ اس سے یہ پیسے جو ماں بقیہ پیسے یہ واپس کیا جائے تو اس توجیہ کے روح سے پھر اس طرح کی صورت میں اجازت ہو بہت شکریہ مفتیاب شاہ صاحب سوال ہے آپ کی خدمت شارجہ سے نعیم خان صاحب کا اگر کسی آدمی کو کسی کے پیسے دینے ہیں اور وہ آدمی مل نہیں رہا یا اسے پیسے دینے میں شرم آتی ہے تو کیا اس کی طرف سے وہ پیسے صدقے کی نیتی مسجد میں دے سکتے ہیں جی پہلی صورت میں جب وہ مل نہیں رہا تو اول تو اس کو تلاش کرنا ضروری ہے اگر اس کے ملنے سے ناومیدی ہو جائے تو پھر یہی طریقہ ہے کہ اس کی طرف سے اس کی طرف سے ثواب کی نیت کر کے اس کو صدقہ کر دیا جائے مسجد میں بھی دے سکتے ہیں لیکن جہاں تک دوسری صورت انہوں نے ذکر کی ہے کہ آدمی معلوم ہے لیکن دیتے ہوئے شرم آ رہی ہے تو یہ کوئی غزر نہیں ہے اس لیے کہ اول تو اس طرح بتا کر دینا کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ آپ کے پیسے میں نے رکھ لیے تھے یا یہ حدیہ کے عنوان سے بھی اس کو دے سکتا ہے ظاہر ہے کہ حدیہ دینے میں تو کوئی شرم کی بات نہیں ہو سکتی اس لیے وہ اس کو دینا ہی ضروری ہے مسجد میں دینا جائز نہیں ہے پوشکر سعاد صاحب کراجی سے پوچھتے ہیں بینک سے انسٹالمنٹ کے ذریعے گاڑی نکلوانا کیسا ہے عام انسٹالمنٹ کے ذریعے سے گاڑی نکلوانا جائز ہے البتہ یہ ہے کہ یہ ضروری ہے کہ انسٹالمنٹ کا جو معاہدہ ہو اس میں کسی قسم کی خلاف شریعت شرائط نہ ہو عام طور پر بینکوں کے ساتھ جو انسٹالمنٹ کے معاملات ہوتے ہیں اس میں اس طرح کی شرائط ہوتی ہے کہ ان شرائط کی وجہ سے معاملہ فاسد ہو جاتا ہے تو اس لیے اس کا حتمی جواب تب ہی دیا جا سکتا ہے جبکہ آپ انسٹالمنٹ کا جو معاہدہ آپ نے کیا ہے اس کی تفصیلات ذکر کر کے سوال کریں بہت شکریہ حضرت مفیف حیصل احمد صاحب موجود ہے مرسد حافظ آسم صاحب دہلی سے پوچھ چکے ہیں ریحان مغل صاحب پوچھ رہے ہیں میرے ایک مکان ہے میں چاہتا ہوں کہ قرائے پر دے دوں کہ میں ایڈوانس زیادہ لے سکتا ہوں جبکہ ایک قرائے برائے نام لوں اسی طرح اگر قرائے زیادہ لوں اور ایڈوانس برائے نام لوں برقس ہو جائے صورت تو جائز جی گھروں کو جب قرائے پر لیتے ہیں تو ایڈوانس کا عام معمول بن گیا ہے تو اس کی تو اجازت دی جاتی ہے اور یوں سمجھا جاتا ہے کہ اصل معاملہ تو قرائے پر لینے کا ہے اور ساتھ میں ایک کرز دینے کی شرط بھی ہے اور وہ رائج ہو گئی ہے تو گنجائش ہے اس کی لیکن اگر کوئی ایسی صورت ہو کہ جتنی رینج میں عام طور پر مکانات ملتے ہیں اور جتنا ان کا عام طور پر ایڈوانس ہوتا ہے اس سے بہت غیر معمولی طور پر الگ اس سے ایڈوانس مانگا جائے اور اس کی بنا پر یہ بینیفٹ بھی دیا جائے کہ آپ کا قرائے ہم کم کر رہے ہیں تو یہ اب معاملے میں کرز اصل ہو جائے گا اور اس کرز کی بنیاد پر یہ نفع دیا جا رہا ہے تو یہ صورت ان کی جائز نہیں ہوگی لیکن اگر ایک رینج ہے مثلا دس ہزار کا بھی گھر ملتا ہے بارہ ہزار کا بھی ملتا ہے ٹھیک ہے آپ نے دس ہزار میں دے دیا تو یہ تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے اس کو بہت زیادہ رہے دے دی کہ ٹھیک ہے پانچ ہزار دے دو دو ہزار دے دو تو اس کا مطلب ہے آپ خاص اس کو ایک بینیفٹ دے رہے ہیں اس کرز کی بنیاد پر ٹھیک نہیں بہت بہت شکریہ اگلی سوال ہے محمد علیہ صاحب کا صدی رب سے اگر کوئی شخص کسی کے پاس کام کرے جسے یہاں کفیل کے ساتھ کام کیا جاتا ہے تو جتنی کام کی تنخواہ پہلے تیہ پائی ہے اگر اب مالک ڈبل کام لے رہا ہے تو کیا وہ مالک کی اجازت کے بغیر کچھ رکم زیادہ لے سکتا ہے دیکھیں اگر تو گھنٹوں کے حساب سے تیہ ہے تو پھر تو ان کے ذمہ ہوگا مالک کے کہ آپ ڈبل دے دیں لیکن اگر گھنٹوں کے حساب سے نہیں ہے کام زیادہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھنٹے بڑھ گئیں کام زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مشقت والا کام شروع ہو گیا تو ظاہرہ کے عام طور پر آپ کا ٹائم باؤنڈ اگریمنٹ ہوتا ہے اور اس میں آپ کو کچھ ذمہ داری دی ہوتی ہے تھوڑا بہت اس سے زیادہ یا کم ہوتا رہتا ہے تو اس صورت میں آپ کے لئے بلکل جائز نہیں ہے کہ آپ اس سے مطالبہ کریں یا یہ کہ آپ اس سے بغیر بتائے وہ پیسے اٹھا لیں بہت شکریہ محمد نوید صاحب کا سوال ہے کیا میں کمیشن پر کسی دکان دار کو سامان دے سکتا ہوں کہ یہ کپڑا پانچ سو کا بیچے تو پچاس دوں گا جی یہاں پر دو باتیں ہو رہی ہیں ایک تو یہ کہ آپ قیمت تیہ کر رہے ہیں کہ پانچ سو کا ہی بیچنا ٹھیک ہے اور پھر یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی تیہ کیا ہے کہ ہر پیس پر میں پچاس روپے لوں گا تو یہ دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہیں آپ اس کو تیہ بھی کر سکتے ہیں کہ کتنے کا بیچنا ہے کم سے کم جو بھی اس کی اور کمیشن لینا یہ بھی جائز ہے اگر یہ متعین ہو اور متعین ہونے کی دونوں شکلیں ہیں کہ آپ لمسلم تیہ کریں کہ ہر پیس پر پچاس روپے یا یہ کہ جو بھی اماؤنٹ آئے گی اس کا اتنے بڑھ سکتے ہیں ٹھیک تو اس لیے جائز ہے بہت شکریہ عمران احمد صاحب کراچی سے اور بنت آدم صاحب ویہاڑی سے وراثت کا سوال ہے وراثت کی تقسیم کی کیا یہ صورت ہو سکتی ہے کہ وراثت میں موجود گھر وغیرہ کو بیچا بھی نہ جائے اور جس فرد کو پیسے چاہیے اس کو وراثت کا حصہ پیسوں کی صورت میں ادا کر دیا جائے اگر وراثت تقسیم نہ ہوئی ہو تو کیا جوائنٹ فیملی میں رہنا اور جوائنٹ فیملی کی چیزیں استعمال کرنا درست ہے جی گھر اگر نہ بیچنا چاہیں جیسے اکثر ہوتا ہے کہ اس میں لڑکے جو ہیں وہ گھروں میں ہوتے ہیں اور بچیاں جو ہیں وہ شفٹ ہو چکی ہوتی ہیں شادی کے بعد تو اگر یہ آپس میں بہامی رضا مندی سے یہ تیعہ ہو رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو پیسے مل جائیں گے اور کچھ لوگ گھر کے مالک ہو جائیں گے اور اس کا ایک عادلانہ نظام ہو ایسا نہ ہو کہ اس میں ان پر کوئی جبر ہو تو اس کی گنجائش ہے کہ جو لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں وہ پیسے ملا کر جو ہیں ان لوگوں کو دے دیں ایک وارس ہو ایک سے زیادہ ہو ان کا حق ان کو پورا مل جائے تو یہ ان کا ہو جائے گا اور یہ تقسیم جائز صحیح اور دوسرا انہوں نے جو پوچھا ہے کہ جب تک وہ تقسیم نہ ہو تو جوائنٹ فیملی میں رہنا کیسا ہے تو ظاہر ہے کہ وراست کو جل سے جل تقسیم کرنا چاہیے ٹھیک ہے اور وراست کا بڑا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ جو وارس ہے اس کو موقع پر کچھ مال مل جائے اور وہ اپنی زندگی سمال سکے اگر اس کو بھی یعنی بڑاپے میں جا کے ملے گا تو ظاہر ہے پھر اس کو وہ مفید نہیں ہوگا تو لہٰذا ایک پہلو تو یہ ہے کہ اس کی جو افادیت ہے وراست کو جلدی تقسیم کرنے کی وہ ختم ہو رہی ہے صحیح تو لہٰذا اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے اور اس میں ویسے ہی کہ ہمارے پر پیسہ نہیں ہے یا مجبوری ہے کہہ کے رہنا نہیں چاہیے ٹھیک ہے کوئی نہ کوئی حال اس کا نکالنا چاہیے دوسرے صورت یہ ہے کہ اگر فوری طور پر اس میں تقسیم نہیں ہو سکتی ایک ہی گھر ہے اور اگر وہ تقسیم کریں گے کسی کو کچھ بھی نہیں ملے گا اور اس کی ویلیو بڑھ رہی ہے یا آپ کہہ رہے ہیں کچھ عرصے بعد زیادہ فائدہ ہو جائے گا تو پھر جو دیگر لوگ ہیں جو اس میں رہتے نہیں ہیں تو ان کے لیے کوئی کرایا تیہ کر دینا چاہیے کہ ہم آپ کی اسی میں رہ رہے ہیں اور آپ کے پورے گھر کا اتنا کرایا شکریہ حضرت مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب حریبور سے زاہد خان صاحب پوچھتے ہیں مفتی صاحب نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ کریڈٹ کارڈ بنوانا سودی معاہدہ اور ناجائز ہے اس طرح تو اسکول کی فیس لیٹ کرنے بجلی وغیرہ کا بل لیٹ کرنے کی صورت میں جو جرمانہ لگایا جاتا ہے وہ بھی حرام معاہدے کے زمر میں آئے گا تو اس طرح تو ہر چیز ناجائز ہو جائے گی بس اس مسئلے میں مفتی صاحب نے یہ بھی بتایا ہوگا کہ جہاں مجبوری ہو کریڈٹ کارڈ کے علاوہ کوئی دوسرا متبادل مؤثر نہ ہو تو وہاں اس کے بنوانے کی تو اجازت ہے لیکن آگے جو سود لگو ہونے والی بات ہے اور گریس پیریٹ سے جو تاخیر کی بات ہے اس سے اپنے آپ کو بچائے تو بلکل یہی بات ان صورتوں بھی کہی جائے گی کہ اگر آپ معاہدے میں مجبور ہیں اس کو شروع تل ازان کہتے ہیں اگر آپ چاہے نہ چاہے وہ شرائط لگو ہے اس میں آپ فرق نہیں ہے تو اگر آپ کے بس میں یہ نہیں ہے تو اتنا تو ہے کہ وہ جرمان لگو نوہوں نے دیں اور اس کے عملاً آنے کی صورت سے اپنے آپ کو بچائے یہاں بھی یہی اصول ہوگا بہت شکریہ مجہد بشیر صاحب کے سوال کل کے پروگرام میں آئے گا تنویر حامر حامد صاحب آئی تنگ ہوں گے وظیفہ پہنچنے گاروبار کے لئے تو اور صدقہ جتنے بھی آپ سے ہو سکتا ہے جتنی بھی آپ کی استطاعت ہے ایک روپے دو روپے دس روپے وہ دہترہ ہے تو وہ برکت کا سبب حافظ حمد اللہ صاحب سے جاول سے میرے ایک چھوٹا سا کاروبار ہے جس میں چار پانچ لاکھ کی انویسمنٹ ہے مگر دوسری طرف چھ سات لاکھ کا کرزہ چڑ گیا ہے اس کے علاوہ کوئی آمدن کے ذریعہ بھی نہیں ہے کیا کرنا چاہیے مصر حب کوئی تو انہوں نے یہ واضح نہیں کہ کس لحاظ سے کیا کرنا چاہیے جی مظلو پریشان میں ان سے پوچھتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کیا جو ہوں بلکل تو آپ وضاحت سے پوچھیں اپنا سوال ہے تو انشاءاللہ کسی ماہر آدمی سے تاجر کے اس کے ماہر ہوں تجارت کے بھائی میں کیا کرو صحیح شکریہ مفتی حفیش شاہ صاحب چھے نمبر سوال ہے جی جی چھے نمبر سوال صحیح اصل میں میں وہ سوال کل کے پروگرام میں اس لیے شفٹ کر رہا ہوں کہ اس سوال کا تعلق خاص کاروباری اس حوالے سے نہیں ہے یہ ایک عمومی سے سوال ہے ٹھیک حامد رزا صاحب کا سوال ایک اور ہے پاک پتن ہونی کا یہ ایک اور سوال ہے فوریکس ٹریڈنگ کی ایک اپلیکیشن کے بارے میں پوچھا ہے انہوں نے نام مجھے بھی نہیں آتا ہے اس کا کیا ہے بس فوریکس ٹریڈنگ میں ہم بارہا اس کا جواب دے چکے کہ اصل میں کرنسیوں کا کاروبار برائے نام ہوتا ہے اور حقیقت میں کوئی لین دین مقصود نہیں ہوتا نہ قبضہ ہوتا ہے نہ لین دین مقصود ہوتا ہے محض فرق برابر کیا جاتا ہے تو اگر اسی قسم کے کاروبار کی کوئی اپ ہے تو چونکہ یہ کاروبار جائز نہیں ہے تو اس اپ کا استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے اس مقصد کے لیے باقی یہ کہ اگر باقیدہ کرنسیوں کا کاروبار ہو تو شرائط کے ساتھ اس کی گنجائش ہے جو بارہا یہاں سے بیان ہو چکی اور شکریل اکیم روز سے سحیل بن احمد جان صاحب بہنچتے ہیں کاروبار میں کوئی چیز خرید کر اس پر کتنا اضافہ کر کے آگے بیچا جا سکتا ہے نفع دیکھیں نفع کی کوئی شرعہ شریعت نے مقرر نہیں کی ہے تو اس وجہ سے اصولی طور پر تو اگر کوئی آدمی بہت زیادہ نفع رکھ کر بھی بیجتے ہیں تو اس کو ہم حرام یا ناجائز نہیں کہہ سکتے ہیں اتنا نفع رکھ کر بیچنا چاہیے جتنا عام طور پر مارکیٹ میں رکھا جاتا ہے اس سے زیادہ نفع لینا یہ اسلامی اخلاقیات کے خلاف شکریہ احمد نواز صاحب اٹک سے پوچھتے ہیں میت نے اپنی بیوی کے لئے وسیعت کی تھی کہ جب تک یہ زندہ ہے تو یہ مکان استعمال کرے گی تو آیا وراست تقسیم کرنے کے لئے اس مکان کو بیچا جا سکتا ہے یا نہیں اس مکان کا کرایا صرف بیوی لے گی یا اور وارث بھی اس میں شریک ہوں گے واضح رہے کہ جب میت نے وسیعت کی تھی تو اس وقت میہ بیوی اس مکان میں رہتے تھے بعد میں وہ اور جگہ شفٹ ہو گئے اور اس مکان کو کرائے میں لگا دیا دیکھیں وارث کے حق میں تو جو وسیعت کی جائے اس کا شرن کوئی اعتبار نہیں ہوتا تو اس وجہ سے اس وسیعت کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے اور اس کا اگر اس کو مشترک رکھ کر اس کا کرایا تقسیم کیا جاتا ہے تو وہ میراث کے حصوں کے مطابق سب ورسہ میں تقسیم ہونا چاہیے اور اگر سب اس پر متفق ہوتے ہیں کہ اس کو بیج کر اس کی قیمت تقسیم کریں تو وہ بھی میراث کے جو تیشدہ حصے ہیں ان کے مطابق ہی تقسیم ہونے چاہیے بہت بہت شکریہ اتیاروں موازم مکرم مہمانوں کا تمہاراں حضرت سامینہ آپ کا بہت شکریہ پروگرام شریک رہنے کے لئے کل آپ سے ملقات ہوتی ہیں انشاءاللہ عزیز پتک لیجاست دیجئے اللہ حافظ